ہاں جی کیسے ہیں آپ so guys we are back with another video with full of excitement and energy آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان جونیر لیگ کو کیوں بند کیا گیا پاکستان جونیر لیگ basically رمیس راجہ کا ایک پروڈیکٹ تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس under 19 لیول پر کافی سارا ٹیلنٹ موجود ہے لیکن ان پلیئرز کے پاس پرفارم کرنے کے لیے کوئی پلیٹفورم موجود نہیں ہے رمیس راجہ نے کہا کہ ہم دنیا کے اندر پہلی مرتبہ under 19 لیول پر ایک ٹورنمنٹ کروائیں گے جس کے اندر آورسیز پلیئرز بھی شرکت کریں گے اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان جونیر لیگ کو پاکستان سپر لیگ کی طرح فسیلٹیز دی جائیں گی اس کے بعد جس کمپنی نے پاکستان سپر لیگ کی بروڈکاسٹنگ کی تھی اسی کمپنی نے پاکستان جونیر لیگ کی بروڈکاسٹنگ کی اور اس کے بعد آپ کو ٹی وی کے اوپر اچھی کوالیٹی کے اندر اس کی لائف سٹریمنگ بھی دیکھنے کو ملی اور اس چیز پر کافی زیادہ پیسہ خرچ کیا گیا تھا جس طرح پی سی بھی نے پاکستان سپر لیگ کی مارکٹنگ کی اسی طرح پاکستان جونیر لیگ کی مارکٹنگ کی گئی اس کے بعد پی سی نے بقاعدہ پیسہ دے کر ان پلیئرز کی گرومنگ کے لیے ان کی گروت کے لیے منٹورز کو ہائر کیا تاکہ ان کی ساتھ ساتھ گرومنگ بھی ہو سکے اس کے بعد ہوتلز پر ٹی وی رائٹس پر سپانسرشپ پر اور گراؤنڈز پر کافی سارا پیسہ خرچ کیا گیا لیکن جتنا پیسہ پی سی بی نے خرچ کیا تھا وہ پی سی بی پیسہ ریکوور نہیں کر پیا جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو کافی سارا مالی نقصان ہوا اور جب پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن رمیر سیدہ چینج ہوتے ہیں اور نجم سیڈی پاکستان کے نئے چیئرمن بنتے ہیں تو بورڈ کے کچھ میمبرز کے ساتھ نجم سیڈی میٹنگ کرتے ہیں جس کے اندر بورڈ کے کچھ میمبرز ان کو بتاتے ہیں کہ پاکستان جونئر لیگ کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو کافی سارا مالی نقصان ہوا ہے جس پر نجم سیڈی نے اپنی ایک ذاتی رائے دی کہ ہمیں پھر پاکستان جونئر لیگ کو بند کر دینا چاہیے جس پر بورڈ کے تمام میمبرز نے اتفاق رائے کی اس کے بعد پاکستان جونئر لیگ کو بند کر دیا گیا لیکن اس کے ساتھ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ رمیر سیدہ پاکستان جونئر لیگ کے سیکنڈ ایڈیشن کو کافی حد تک محفوظ کر گئے تھے کیونکہ انہوں نے ایک کمپنی کے ساتھ اس کی سپانسر شیپ کالی تھی جو کہ اگلے سال پاکستان جونئر لیگ کے کافی حد تک مالی معاملات اٹھانے یعنی کہ مالی خرچ اکھراجات کو اٹھانے کے لیے تیار تھی میرے گیال سے پاکستان جونئر لیگ کو بند نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ پاکستان جونئر لیگ کی وجہ سے پاکستان کو بہت سارا ٹائلنٹ دیکھنے کو ملا ایک ہمیں اپنر دیکھنے کو ملے جس نے دوسرے سے تیسرے میچ کے اندر ہی سینٹری سکور کر دی ایک سولہ سال کا لڑکا تھا جو کہ خوبصورت کورڈ رائیب کھیلتا تھا بابر آزم کی طرح اس کے بعد ہمیں بہت سارے سولہ ستانہ آٹھارہ سال کی عمر کے اندر فاسٹ بولرز دیکھنے کو ملے جو کہ ایک سو چالیس کی سپیڈ کے ساتھ بولنگ کر رہے تھے اور دنیا بھی حران تھی کہ بھائی پاکستان کے چھوٹے سے چھوٹے فاسٹ بولرز بھی اتنی تیز بولنگ کر رہے ہیں اور جو آور سیز فاسٹ بولرز کھیلنے آئے ہوئے تھے ان کی جو ایوری سپیڈ تھی وہ تھی وان ٹونٹی وان فیفٹین لیکن پاکستانی فاسٹ بولرز کی جو ایوری سپیڈ تھی وہ تھی وان فورٹی اور اس کی بڑی میں سار ایمل خان تھے جو کہ پاکستان جونئر لیگ کی وجہ سے پاکستان کرکٹ کو ایک ٹیلنٹ دیکھنے کو ملے اس کے بعد ہمیں ایک سولہ سال کی عمر کے اندر ایک بگٹ کیپر بھی دیکھنے کو ملے جس کے پاس بہت ہی اچھی کیپنگ سکلز بھی تھی اس کے بعد ہمیں ایک لیفٹ ٹام آف سپینر دیکھنے کو ملے جس کو ریٹ کرنا کافی زیادہ مشکل تھا اور پاکستان جونئر لیگ کی وجہ سے پاکستان کرکٹ کو کافی سا ٹیلنٹ میں دیکھنے کو ملے اور اس کی وجہ سے پاکستان سپر لیگ کی اگلے ایڈیشن کے اندر چار پریئرز پاکستان جونئر لیگ سے سلیکٹ کیے گئے لیکن یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پی سی بکر کو چاہے جتنے بھی نقصانات ہوئے تھے پاکستان جونئر لیگ کو پھر بھی کنٹینیو رہنا چاہیے تھا کیونکہ کل کو یہ پریئرز پاکستان کرکٹ ٹیم کو ریپریزنٹ کریں گے اور اپنا ٹیلنٹ دنیا کے اندر دکھائیں گے اور جب دنیا کہے گی کہ یہ پریئر پاکستان کا ہے تو ہمارے سارے کے سارے نقصانات پورے ہو جائیں گے جب ہمیں کل کو دوسرا بابا رازم دوسرا شہین شاہ فریدی دوسرا عزوان دوسرا بھاری سروف دیکھنے کو ملے گا تو ہمارے سارے کے سارے نقصانات پورے ہو جائیں گے اور جب اس لیگ کے اندر پریئرز جب پرفارم کریں گے تو ان کو دوسری لیگز کے اندر بھی کھیلنے کا موقع ملے گا جس سے پھر ان پریئرز کی فائنینشیل کنڈیشنز بھی مضبوط ہوگی کیونکہ پاکستان کے اندر جتنے بھی پریئرز آتے ہیں وہ شروع کے اندر کوئی فائنینشیل اتنے زیادہ سٹرونگ نہیں ہوتے ہیں میں نجن سیٹی سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو کچھ نہ کچھ کر کے پاکستان جونئر لیگ کو کنٹینیو کروانا چاہیے چاہے وہ پاکستان سپر لیگ کی فرنچائزز کو کہیں کہ وہ پاکستان کے اندر 19 لیول پر ایک ٹورنمنٹ کروائے جس طرح انہوں نے ایک اچھے بہت ہی خوبصور پلان کے ساتھ مومن لیگ کو کروارے ہیں پاکستان سپر لیگ کے ساتھ ہی اسی طرح پاکستان کرکٹ بورٹ کا چاہیے یا کسی نہ کسی طرح پاکستان جونئر لیگ کو بھی کنٹینیو کروائیں کیونکہ اس لیگ سے پاکستان کو کافی زیادہ ٹیلنٹ دیکھنے کو ملا ہے آج ہی اس ویڈیو میں اتنے ہی چیار پڑھنے تو بھئی سبسکرائب کا دیجئے گا اور نوٹیفکیشن کو آن کا لینا تاکہ ہم ایسے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہیں اپنا بہت سارا خیال دکھئے گا see you in the next video اللہ حافظ